لاہور کے سرکاری سکولز میں کرونا کیسز کی تعداد تین تالیس ہو گئی پندرہ جنوری سے اب تک سترہ اصافزہ پچھس طلبہ ایک لرڈ کرونا وارس کا شکار ہوئے کرونا کیسز کے باعث اب تک بارہ سکولز سیل کیے جا چکے ہیں مذکورہ بارہ سکولوں میں سے پانچ کو دوبارہ سے کھول دیا گیا سکولوں میں مرحلہ دار ٹیسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے ایڈوکیشن اپورٹی کے جانب سے بتایا گیا ہے لاہور کے سرکاری سکولوں میں کرونا کیسز کی تعداد تین تالیس ہو چکی ہے پندرہ جنوری سے اب تک سترہ اصافزہ پچیس طلبہ ایک لرڈ کرونا وارس کا شکار ہوئے کرونا کیسز کے باعث اب تک بارہ سکولز سیل بھی کیے جا چکے ہیں مذکورہ بارہ سکولوں میں سے پانچ کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے جبکہ سکول ایڈوکیشن اپورٹی کے جانب سے بتایا گیا کہ سکولوں میں مرحلہ وار ٹیسٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے مرحلہ وار ٹیسٹنگ بھی کی جاری ہے لاہور کے سرکاری سکولز میں کرونا کیسز کی تعداد تین تالیس ہو چکی ہے پندرہ جنوری سے اب تک سترہ اصافزہ پچیس طلبہ اور ایک لرڈ کرونا وارس کا شکار ہوئے کرونا کیسز کے باعث اب تک بارہ سکولز سیل کیے جا چکی ہیں اسی حوالے سے اپ ڈیٹس دیں گے جنید ریا سے جنید بتائی گا سکولز میں کیسز بڑھتے چلے جاری ہیں کرونا کے تداروں کے لیے کیا خصوصی اقدامات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اگھی موسم سرما اور کرونا کی وجہ سے جو چھوٹیاں دیں گے بھی اس کے بعد پندرہ جنوری کو سکول کھولے تھے اور پندرہ جنوری سے لے کر ابھی تک جو ہے ترتالیس کیسز جو ہیں وہ سرکاری سکولوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور ابھی تک سترہ سادزہ اور پچیس طلبہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور مذکورت اداد میں ایک کلرک بھی شامل ہے کرونا کیسز کی وجہ سے ابھی تک بارہ سکولوں کو سیل کیا جا چکے ہیں اور ان بارہ سکولوں میں سے پانچ سکولوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ مرحلہ وار سکولوں میں کرونا ٹیسٹنگ جاری ہے اور رینڈملی ٹیسٹنگ میں مزید کرونا کیسز کے ریپورٹ ہونے کی امید ہے اور دوسری جانب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمون دے بھی اس حوالے سے انسیو سی کا اجلاب طلب کر لیا اور ان کا کہنا ہے کہ صورتحال جو سات ازلا میں جہاں پر سکول ابھی بھی سو پیسر نہیں کھلے ایک دن سکول اور ایک دن چھٹی ہے ان ازلا میں سکولوں کو مزید کھولنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور جو کرونا کی مزید بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کو بھی زیرے گوھر لایا جائے گا مزید فیصلے متوقع ہیں جنید ریاض بہت شکریہ آپ کا